شیر میں آپ سب حضرات کو پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ جو حضرات کچھ سوستی محسوس کر رہے ہیں وہ سوستی دور ہو جائے سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی پڑھئے سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے پڑھئے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اور اس کے بعد ایک شعر میہ صاحب کا پیش کرنے کے بعد اجازت یہ شعر خاص کرو ہوں مججاز اکرام کی نظر کر رہا ہوں عالم تصورات میں ایک شاعر نے حجر اسود سے یہ سوال کیا وہ لکھتے ہیں کہ اے حجرِ اسودنوں کسے وہ سوال کی تھا تیرا رنگ کیوں اے ناقالہ ہے سبحان اللہ اوہ تیرے اندر کے ایڈی خوبی ہے سبحان اللہ تیرے انہوں ہر کوئی چمڑ والا اے سبحان اللہ سبحان اللہ حجرِ اسودنے موڑ جواب دکتاو میرا شانوی سب تو آلائے سبحان اللہ اے میں نو دنیا ایس لئی چمڑ دیئے میں نو چمل گیا کمری والا اے موڑ جواب دکتاو میرا شانوی سب تو آلائے موڑ جواب دکتاو میرا شانوی سب تو آلائے موڑ گیا کمری والا ایس لئی چمڑ دکتاو میرا شانوی سب تو آلائے اوشان نبی رچ آیا آمالوں کا خبر نگائی تیر خاصا ارمیزہ پایا آمال اللہ صحیح ارمان حضر من عدل السلام خطیقا دلشنا فخی صدا حضرت لامان فیر سید محمد خان شاستر مشهده عادت لکنان نایتی اتشار کنگا کتشن اپنے امرانی بیان سے مجیور آپ کو استحفید فرمائیں عادت کے خطاب کی بات فرسولان پالا جائے گا پھر دعا ہوگا اور پھر آخر میں آپ خطورت پیش کیے جائے گا عادت کی تشیفہ بیسے قبل ایک زوردال مارا بلند کیلئے میرا تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت آتے تو پھر میں دس مبارک سے جو ہے وہ پگڑی بناتا لیکن کیونکہ آپ کا بدل وجود تھے کہ بدا شاہ صاحب تو میں کہا کہ چلو آلِ رسولِ تشویلے آئیں تو آل بھائی سسلہ ہو جائے کچھ بچے آل بل سبا کے آل بھائی سکول میں جانا ہے تو اس لیے بدا شاہ صاحب جو تشیفہ بلائے ہیں آخر میں حضرت دعا فرمائیں کہ انشاءاللہ جو کمی ہوئی وہ آل بھائی سرگری ہو جائے گی آپ ایک جور دا نارا بھند کیلئے نارا تکبیر نارا حساب نارا حساب نارا حضرین نارا تحقیب نارا روسیا اللہمان بیر سید محمد رفان شاصل مشردین حتیب اسلام سید حسادات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ حمد والسلام و سید انبیائی و سنان و الیام و احباب المعارزین لعدائی اما آباد و افعاود بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہم یسلون علی النبی یا ایہا اللہ و ملائکتہم یسلون علیہ و سلموا تسلیم اللہ و ملائکتہم اللہ و ملائکتہم آلہ و سحمی و بارک صلیم صلیم و سلام علیک یا رسول اللہ صلیم و سلام علیک یا حبیب اللہ مولائی صلیم دائم ابدا علی حبیبکا خیل و خلق کل لہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ کی حمدوسنا حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الکولین والآخرین جناب محمد مصطفی اللہ صلیم اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک و سلام حکیم بارک امام الکولین امام الکولین جلود و شلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد محزز و محترم حاضرین یہ تقریب مقدس جس میں آپ نے جید علماء اکرام کے خطبات سمات فرمائے استاد القرآن حضرت محلنا قریم حمد شقی صاحب دام مال انہوں نے مجھے حکم فرمایا اور میں ان کے حکم کی تعمیل میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں اور یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت محفل مکمل ہو چکی ہے اور خطابات آپ نے مطور اور بہت ہی سہرہ سے سمات فرمائے اب کسی تقریب کا وقت نہیں دو باتیں بلا تفسرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن پات میں قیامت کے دن لوگوں کی جو آلات ہوں گے اور جس نصیبت میں لوگ گرفتار ہوں گے اور اس وقت جس بات کا اقرار کرتے ہوں گے اور جس پر بشمانی کا اظہار کرتے ہوں گے اس بات کو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم قوم پر جو فرد جرم آئد کریں گے اس قوم کا جرم کیا ہے یہ دونوں باتیں قرآن مقدس نے بیان کی صرف ان کا ترجمہ پیش کر کے آپ سے جاز جاؤں گا اور اس پر بڑے توجہ کی ضرور پہلی بات کہ لوگ کہیں گے اللہ کی وارگاہ میں بطور حضر کے اور اپنی شرمندگی کا ادھار ان لفظوں میں کریں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ خلان خلیلہ ہائے افسوس کاش ہم فلان کو دوست نہ بناتے اس کی دوستی نے آج اس سال میں کھڑا کیا ہے اللہ ہم پر غزم فرمارا ہے اور ہماری طرف نظر رحمت نہیں فرماتے لوگ اس دن مانیں گے یہ بات برا دوست اللہ سے کتنا دور کر دیتا لقد ادل لنی ذکر پال جان ان دوستوں نے ہمیں خدا کی یاد سے غافل کیا اور ہمیں یا لئیتا متخستو مار رسول سبیلا کاش یہ دوست ہمیں جنہوں نے رسول اللہ سے دور رکھا بڑھکایا اتخستو رسول سبیلا کاش ہمیں موقع ملتا اور رسول کی طرف کوئی راستہ ملتا اور ان کی بارگاہ تکم پہنچ جاتے اب اس پر تفسر کریں تو وقت لگتا ہے صرف ایک جملہ کہتا ہوں قیامت کے روز خدا دن پر